ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گی آپ سب کو ککنگ ان بشی سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں ناشتہ پوری چنے اور حلوے کا فرس ٹیپ کی طرف چلیں گے پہلے سٹیپ پہ ہم بنایں گے پوری اور اس کے لئے میں نے لیے ہے دو کپ میدہ ثری ٹیبل سپون آئل ون ٹی سپون نمک اور پانی ڈو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے میدہ میں شامل کر دیا ہے آئل اور نمک اور اس کو ہلکا سا ہم مکس کر لیں گے کرمز کی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کو ڈو تیار کر لیں گے یاد رکھے گا کہ پوری کی ڈو جو ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے تب وہ پوری جو ہے وہ سوفٹ بنتی ہے ہارڈ نہیں رکھنا ہے ڈو بلکل سوفٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈو تیار ہو چکی ہے اور ایک کپ سے کم پانی اس میں استعمال ہوا ہے اس کے اوپر میں آئل لگا کے اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دوں گی اور اس کے بعد ہم پوری انتیار کریں گے آئل لگا لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سوفٹ ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ جو ہم نے تیار کی ہے اس کو میں کور کر دوں گی ایک گیلے کپڑے کے ساتھ اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ گزر گے یہاں پہ ہم ہاتھوں کے اوپر آئل لگا کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے آٹا زیادہ میدہ جو ہوتے ہوئے چپک جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے تو ہم نے اس ساتھ سے چھوٹے چھوٹے اس کی بالز بنا لے لی ہے تقریباً اس ساتھے سے چھے بالز بنیں گی اب اپنے کاؤنٹر کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ہم ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے ہوئے تیار کریں گے ٹھیک ہے ہم بیلن کا یوز نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بلکل باریک بنانی ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اگر پوری باریک نہیں بیلیں گے تو یہ پھولے گی نہیں سو ہم نے اس کو ہاتھوں سے بیل لیا اور بیل کے اس طرح سے ہم نے پریس کرتے ہوئے اس کو کوک کر لیا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ساری پوریاں ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے ہم نکال لیں گے چھے پوریاں ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں نیکس ٹیپ میں ہم بنائیں گے آلو کی ترکاری اس کے لیے یہاں پہ جو انگریڈنس ہیں گول لال مرچ ہے تقریبا میں نے چار عدد لی ہے اس کے بعد ہم ہر پاس دہی ٹو ٹیبل سپون کٹی لال مچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر کوٹی ٹی سپون یا ایک چھٹکی کلونجی ہے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے لال مچ کا پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون آئل ہم اس میں یوز کریں گے ٹوٹل ہم یوز کریں گے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے اوکے جی آلو ہم اس نے میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لیا اس کو بوائل کر لیا ہاف سے زیادہ تقریبا آلو جو ہے ون تھرڈ وہ میں نے میش کر لیا اور باقی جو ایک پیس رہ گیا اس کو میں نے کٹ کر لیا زیادہ ہم نے میش کر لینا ہے کم پیس جو ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور پھر ہم اس کی ترکاری جو ہے وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اس میں بھی ٹو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے آلو کو کوک کر لینا ہے پین میں میں نے شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون بتایا تھا ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا کٹی لال میچ دھنیا پاؤڈر حلدی لال میچ کا پاؤڈر نمک اور دہی ہم نے اس میں شامل کر دیا کولانجی اور گول لال میچ کے علاوہ باقی تمام انگریڈینٹس کو شامل کر دیا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ کرڈل نہ ہو اسی طرح سے ہم نے اس کو اتنی دیر بھون لینا ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ سپریٹ نہیں ہوتا اور دہی اچھے سے بھون نہیں جاتا آئل سپریٹ ہو گیا تو اس میں میں نے شامل کر دیا ہاف کپ پانی ٹھیک ہے ہاف کپ پانی شامل کرنے کے بعد اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بوائل آ گیا تو اس میں شامل کر دیا ہیں آلو آلو چونکہ پہلے سے ابلے ہوئے ہیں تو ہم اسے صرف اتنا کک کریں گے جو اس میں پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہ اچھے سے مسالے کے ساتھ کک ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد ہم سلو ہیٹ پہ اس کو چھوڑ رہے ہیں جب تک کہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور آلو جو ہے وہ مسالے کے ساتھ اچھے سے کک نہیں ہو جاتے اچھے یہ دیکھیں جی آل سپریٹ ہو گیا آلو بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کا بگھار ہم تیار کر لیں گے اس کے لئے اگر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ پین میں شامل کیا اور اس میں گول لال میں شامل کر دی اور ساتھ ہی میں نے کلونجی اس میں شامل کر دی ہے ہلکا سا اس کو ہم کڑکڑا لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ آپ دیکھیں کہ ہلکا سا اس میں سے دھوہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ کڑکڑا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیں گے اور آلو کے اوپر ہم نے اس طرح سے اس کا بگھار دے دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری چٹ پٹی سی مزیدار سی آلو کی بھجیا یا آلو کی ترکاری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تھرڈ سٹیپ کی طرف چلیں گے چنے کا سالن بنائیں گے بلکل آثنٹک چنے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنے اس کے لئے میں نے لیے ہے ایک پاؤ رات میں ان کو بھگو دیا بغیر سوڈے کے صبح میں ان کو میں نے پانی نکال کے سوڈا لگا دیا خوشک چنوں کے اوپر سوڈا لگا دیا ایک چمچ بھر کے ایک گھنٹہ چھوڑ دیا پھر واش کیا دو سے تین مرتبہ اور ان کو بوائل کر لیا تو یہ اس طرح سے بلکل سوفٹ بوائل ہوں گے اور پانی ان کے اندر موجود ہے جو چنوں کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے تیار کیا کٹی لال مچھ لی ہے ہاف ٹی سپون نمک گیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون کلونجی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون ادرک کا پاؤڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون لہسن کا پاؤڈر جائے گا ون ٹی سپون اس کے بعد یہاں پہ میں پاس دھنیا اور زیرہ ہے دونوں چیزوں کو میں نے بھون لیا ون ون ٹی سپون دونوں چیزیں ہیں اور موٹا موٹا کوٹ لیا دردرہ سا کوٹ لینا ہے کوٹی ہوئی کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور آئل اس میں جائے گا ہاف کپ ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری چنے کی ریسپی جو ہے اس سے تیار ہوگی اور بہت مزے کے چنے بنتے ہیں بلکل اوثنٹک آپ کو حلوہ پوری کے جو چنے ہوتے ہوں ان کا ٹیسٹ ملے گا ٹھیک ہے پین میں ہم نے شامل کر دیا ہاف کپ آئل اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہاف کپ پانی ٹھیک ہے دونوں چیزیں کٹھی ڈالنی ہیں پانی اور آئل ہاف ہاف کپ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دی اور اس کے اندر ہم تمام مسالے جو ہیں دھنیا پاؤڈر اس کے ساتھ ہی کٹی ہوئی کالی میش ادرک کا پاؤڈر لہسن کا پاؤڈر کٹی لال میش نمک کلونجی اور دھنیا زیرہ جو ہم نے بھون کے کوٹ کے رکھا تھا یہ تمام چیزیں شامل کر دی اور اچھے سے اس مسالے کو پانی اور آئل کے ساتھ مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم اتنی دیر کک کریں گے جو پانی ہم نے ہاف کپ ڈالا ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور آئل جو ہے وہ مسالہ اور آئل سامنے آنا شروع ہو جائے پانی کو بلکل خوش کر لینا ہے پھر ہم اس میں چنے آئر کریں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چنے کی جو ریسپی ناشتے کے چنے ہم بناتے ہیں چاہے وہ آپ نان چنے ہو حلوہ پوری کے چنے ہو چکڑ چھولے ہو یا آپ کے جو بٹھورے ہوتے ہیں ان کے چنے ہو پیاز ٹیمارٹر ادرک لہسن اس میں نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے صرف ڈرائی انگریڈینٹس اسی طرح سے جاتے ہیں کوئی اس میں لہسن ادرک پیسٹ یا پیاز یا ٹیمارٹر نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اس کی بھنائی کر رہے ہیں اچھے سے ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے جب تک کہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اوکے جی یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا پانی کو ڈرائی کرنے میں لیکن جیسے ہی پانی خوشک ہو گیا آئل آپ دیکھیں کہ سیپریٹ ہو گیا ہے پانی اس میں ڈرائی ہو گیا ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں اس کی اچھے سے بھون چکا ہے تو یہ اچھے سے بھون گیا اب ہم اس پہ شامل کر دیں گے چنے اور چنوں کا پانی دونوں اکٹھا اس میں کوئی بھونائی وغیرہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نے پانی اور چنے اکٹھے شامل کر دیئے ہلکے آج پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے کوکھنے کے لیے جب تک کہ یہ اچھے سے کوک نہیں ہو جاتا لیکن ڈرائی نہیں کرنا ہے موسیقی 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 ہلکی آج پہ ہم نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کک کیا ہے اور یہ ہمارے چنے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں پانی اس کا اپنا اس کے اندر موجود ہے لاسٹ ٹیپ میں ہم حلوہ تیار کریں گے حلوے کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ گھی دیسی گھی لیں یا دوسرا بناسپتی گھی کوئی بھی آپ یوز کر لیں ایک کپ شگر اور ایک کپ سوجی دونوں کی کوانٹیٹی سیم ہے اور گھی ہاف کپ ہے لائچی پاورڈر ہے تقریباً کوانٹیٹی سپون اور ایک چھٹکی زردہ کلر ہے یا یلو کلر جو بھی آپ اس کو کہیں وہ ہم یوز کریں گے یہ جو ریسپی ہے حلوے کی اس میں جو حلوہ ہوتا ہے وہ بھناوہ نہیں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت نہیں کیا جاتا وہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے اور ہلکی سی رنی کنسسٹنسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کے لیے شیرہ تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے ڈالنا ہے ڈیڑھ کپ پانی اور ڈیڑھ کپ پانی میں ہم ایک کپ جو ہماری شگر ہے وہ ایڈ کر دیں گے شگر کے ساتھ ہی ہم اس میں زردہ کلر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اتنا کک کریں گے کہ چینی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائے موسیقی چینی پانی میں ملٹ ہو گئی تو اس کو ہم فلیم آف کر دیں گے چلے سے اتار لیں گے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے دوسرے پین میں ہم نے شامل کر دینا ہے گھی ہاف کپ گھی ہے اور ہم ویٹ کریں گے کہ یہ ملٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی جیسے ہی گھی ملٹ ہو گیا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے لائچی پاودر اور لائچی پاودر کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر سوجی شامل کر دیں گے ہاف کپ گھی ہے ایک کپ سوجی ہے ایک کپ چینی ہے بہت آسان سا اس کا ریشو ہے اور اس کی ہم بنائی کریں گے اتنی دیر ہم بنیں گے جب تک کہ سوجی کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہے موسیقی 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 8 سے 10 منٹ ہم نے اس کو بھونا تو سوجی کے اچھی سی خوشبو آنے لگی اب ہم اس میں یہ شیرہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یعنی ہم نے صرف پانی میں شگر کو ملٹ کیا تھا کوئی شیرہ وغیرہ ہم نے تار کا نہیں کیا ہے اس کو ہم نے شامل کر دیا اور اس کو ہم کوک کر لیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا اور اس میں بابلز بننا سٹارٹ نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے جیسے ہی اس میں بابلز بننے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اس سے زیادہ ہم اس کو کوک نہیں کریں گے موسیقی اوکے جی یہاں پر آپ دیکھیں بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اس کو ہم نے سخت نہیں رکھا ہے حلوہ تیار ہو چکا ہے یہاں پہ دکھاتے ہیں جی فائنل لک ہماری تمام چیزوں کی پوری آپ کے سامنے ہے حلوہ ہے آلو کی ترکاری ہے اور چنے کا سالن ہے بلکل اوثینٹک والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ جب خود اس کو تیار کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چنے کا جو ٹیسٹ ہے حلوے کا جو ٹیسٹ ہے اور آلو کی ترکاری کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بلکل مارکٹ والا ہی ملے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ آگے ہماری فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں بلکل پرفیکٹ بنی ہیں اور آپ جب گھر پہ بھی اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور کبھی بھی آپ دوبارہ مارکٹ سے کھانا پسند نہیں کریں گے جب خود سے آپ اتنی ایزیلی گھر پہ یہ تمام چیزیں تیار کر سکیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہم نے تمام چیزوں کو جھٹ پٹ اور بہت کم انگریڈنٹس میں تیار کیا ہے تو انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اللہ حافظ